موسیقی 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 اس کے علاوہ بھگوان وشنو اور بھگوان شیو یہ بھی خود بھیہرہو ہے کیسے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو تارکہ سرو کے تین پتر تھے ان میں سے جو سب سے بڑا پتر ان کا تھا تارکہ آکش اس نے تپس ہے کر کے بھگوان شیو سے اپنی نگری کی سرکشہ کرنے کا وچن لیا تھا جس کارن سے بھگوان شیو خود اس کے نگری کے رکشک بنی تھے جس کارن سے وہ بھہرہو میں ان کی گنتی کی جاتی ہے اسی طریقے سے اپنے وامن اتار کے سمعے میں جس سمعے راجہ بلی کو وامن نے پاتال میں دبا دیا تھا اور اس کے بعد میں جب نارائنڈون کو درشن دے کر کے کہا کہ آپ ستل لوک میں راج کرئیے تو ستل لوک میں انہوں نے یہ بچن مانگا ان سے کہ آپ میرے ستل لوک کی ہمیشہ رکشہ کریں گے تو اور نارائنڈون کو یہ بولا تھا کہ جب تک تم دھرم کے پتھ پہ چلو گے تب تک تمہارے لوک کی اور تمہارے راجے کی میں رکشہ کروں گا تو یہاں پر نارائنڈ بھی بہرہو بن گئے بہرہو اشتتر شتنام میں ایک نام آتا ہے بہرہو کا وہ ہے وشنوے اوم وشنوے نما جس میں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھگوان وشنو خود ایک بہرہو ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہانوان جی بہرہو کیسے ہے دیکھیں آپ سبھی نے احی راون کا نام سنا ہوگا احی راون کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو بھگوان رام اور لکشمن کو پاتال لوک میں لے گیا تھا بلی چڑھانے کے لیے تو ایکچال جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ احی راون نے ماتہ ستھی کے ایک پند کو اپہرد کر کے اس کو چُرہ کر کے اسے پاتال لوک میں ستھاپید کر دیا تھا اس شکتی پیٹ کا نام تھا بھوت دھاتری پاتال میں انہیں بھدرکالی کہا جاتا تھا اور جب وہ پند جو ہے پرتیو پر ستھاپید ہوئا تو اسے بھوت دھاتری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہنمان جی ان کو لینے کے لیے بھگوان رام اور لکشمن کو لینے کے لیے پاتال لوک گئے تو اس شکتی پیٹ کی دیوی نے اس شکتی پند کی دیوی نے ان سے کہا کہ آپ ردر روپ ہو اور شیو روپ ہونے کے کارن آپ ایک بہرہ بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنے دائتوہ کو پورن کرو اور مجھے یہاں سے مکت کرا کر کے مجھے میرے اچھت ستھان پر لے کر کے چلو تو ہنمان جی نے انہیں وہاں سے مکت کرا کر کے انہیں ستھاپید کیا تھا بنگال میں ٹھیک ہے جس کے بعد کہ ہنمان جی بھی ایک بہرہ بن گئے ٹھیک ہے یہ تو بات میں نے کری کہ ان کا یہ خود ہی بہرہ میں ٹھیک ہے امنا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنمان کا اور کال بہرہ کا کیا سمبند ہے اس کے بارے میں کتھا ملتی ہے ٹھیک ہے اس کا تھا کہ انسار ایک بار بھگوان ہنمان جی جو تھے انہوں نے نارد کو دیکشہ دی تھی گرو دیکشہ وہ نارد ان کے ششے بنے تھے اور بھگوان ہنمان ان کے گرو بن گئے تھے یہ کب بنے تھے کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں میں وہ ستار سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو جب میں ہنمان جی کی سیریز چلاؤں گا اس کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں وہ ستار سے بتاؤں گا کہ benefiting کیا کیسے ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی کے لئے آپ کو جو ہے اس کو سنشیپ میں بتاتا ہوں کہ ان میں کیا ہوا تھا تو جب یہ گروہ شش دونوں تھے تو یہ وچران کرتے کرتے ایک بار اونتکہ پوری پہنچے تھے اونتکہ پوری پہنچنے کے بعد میں انہوں نے شپرا میں سنان کیا شپرا میں ترپن مگرہ کیا اس کے بعد میں انہوں نے مہاکال کے درشن کرے مہاکال کے درشن کرنے کے بعد میں یہ آئے کال بہراؤ مندر اور یہ بہت پرانی بات ہے اس سمیں کال بہرہو کے اندر کال بہرہو مندر جو تاب ویسا نہیں تھا جیسا آج آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ کیا کہتا ہے پلیٹ کے اندر بھگوان کال بہرہو کو مدیرہ کا بھوگ لگتا ہے یہ وہ سمیں تھا جس سمیں کہ بھگوان کال بہرہو کو مدیرہ کا بھوگ کپال پاتر میں لگتا تھا جیسا کہ ویدھان ہے اس کا ایکچول میں اس کے اندر ان کو لگتا تھا مدیرہ کا بھوگ اور اس سمیں کال بہروں کے مخ پہ وہ دارو نہیں لگائی جاتی تھی وہ اسے کپال پاتر میں رکھتے تھے کپال پاتر میں رکھتے کے ساتھ میں وہ منتر اچارن کرتے تھے منتر اچارن کے ساتھ میں دارو وہاں سے گائب ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اب نارت جی رہے نارائن نارائن کرنے والے ٹھیک ہے ان کو یہ چیز بڑی اٹپٹی لگی انہوں نے سوچا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب جو یہ کال بہروں جو دیوتا ہے یہ کہ مدیرہ کا بھوگ لیتے ہیں کیا یہ کوئی ساتھوک بھوگ نہیں لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا نارت جی نے آنوان جی سے بولا کہ پربو میں ان کو ساتھوک بھوگ لگانے جاروں تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے لگالو کوئی دکھت نہیں ہے وہ گئے انہوں نے ایک تھالی کے اندر میں کافی فل وغیرہ مشتھان وغیرہ اکتریت کر کے وہ لے کر کے گئے لے جا کر کے انہوں نے پنڈیج جی کو بولا کہ میرے کو کال بہروں کو یہ بھوگ لگانا ہے تو پنڈیج جی نے ان کو وہیں کپال پاتر کی طرف اشارہ کر رہا تو نارت جی نے وہ سارے کی ساری جو مشتھان آ دی تھے وہ انہوں نے اس کپال پاتر میں ڈال دی ہے لیکن وہ گائب نہیں ہوئے بھاگوان کال بہروں نے اس کی کار نہیں کیا اس کے بعد نارت جی دکھی من لے کر کے واپس لوٹا ہے اس کے بعد میں انہوں نے انہوں نے بولا کہ میں دوسری ایک کوشش کرتا ہوں تو وہ کیا کرے انہوں نے کمنڈل میں شپرا کا جل بھارا اس کے اندر تلسی کے پترے ڈالے لے جا کر کے واپس سے اس کو کپال پاتر میں ڈال دیا ٹھیک ہے لیکن اب وہ دارو وہ بھی نہ پیوے انہوں نے وہ بھی سوئی کار نہیں کیا تو اس کے بعد میں وہ واپس ہے ہنوان جی کے پاس انہوں نے بولا کہ گھردیو آپ کے رہتے میری یہ دشا اورکیا کی میری بیستی ہو رہی ہے کہ بھگوان کال بھار ہو جائے ہوں سب کچھ لے رہے لیکن میرا بھوگ نہیں لے رہے تو ہنوان جی نے ان سے کہا کہ انہوں نے ایک ان سے سوئیڑ پاتر مانگوایا سوئیڑ پاتر کے اندر انہوں نے گنگا جل بھارا گنگا جل بھار کے اندر تلسی پترے ڈالا اور یہ آدھی رات کا سمیں تھا ٹھیک ہے آدھی اس سمیں پہ انہوں نے انہوں نے کیا بولتے ہیں سوئیڑ پاتر میں جب کپال بھار ہو کے منتروں کا جاب کرنا شروع کیا ٹھیک ہے جب انہوں نے کال بھار ہو کے منتروں کا جاب اس میں شروع کیا تو اس کے بعد میں وہ جو گنگا جل اس کے اندر تھا وہ دھیرے دھیرے مدے میں پریورتی تو ہوتا چلا گیا اس کا رنگ جو تھا وہ لال بلکل جیسا مدیرہ کا ہوتا ہے ویسا ہوتا چلا گیا اس کے بعد میں انہوں نے وہ کپال پاتر کے اندر اس کو ڈالا ٹھیک ہے اور جب ڈالا تو وہ کال بہرہو نے سویکار کر لیا ٹھیک ہے تو نارت جی نے ان سے پوچھا ہنمان جی سے کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے بولا کہ آپ کیول کال بہرہو کو ان کی پرکشہ لینے کے لیے آپ ان کو بھوگ لگا رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ کال بہرہو کا سوہبہ نہیں ہے کسی کو بھی پرکشہ دینا ان کی شکتی ان کا چمتکار ان کا احشور جگہ تو ویدید ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ آپ اس کی پرکشہ نہیں لے سکتے نہ ہی وہ آپ کو دیں گے آپ اس کو لینے کے لیے بات دینے ہی کر سکتے ٹھیک ہے تو تب جا کر کے وہاں پہ کال بہرہو جو تھے وہ پرکٹ ہوئے ہنمان جی کے سامنے ہنمان جی نے انہи پرنام کیا کال بہرہو انہوں نے پرنام کیا نارت جی نے کال بہرہو کو پرنام کیا اور کال بہرہو نے اس سمیں یہ ویدھان رچایا انہوں نے یہ ویدھان کیا کہ جو بھی بدری کاشرم سے بدری کاشرم جو بدرینات ہے بدرینات میں ایک دھرا بہتی ہے اس کا نام ہے الکنندہ ٹھیک ہے جو بھی بہتی الکنندہ کے جل سے الکنندہ سے جل لا کر کے اسے پاتر میں ڈال کر کے اس میں تلسی کے پتر رکھ کر کے اور شیوراتری کے دن ابھیجیت مورت کے سمیں جب وہ کال بہرہو کے منطروں کا جاپ کرے گا تب وہ چمتکار ہوگا کہ وہ الکنندہ کا جل جو ہے وہ مدے میں پریورتیت ہو جائے گا یہ ویدھان کال بہرہو کا رچہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود بتائیے کہ جب کال بہرہو اور ہنمان جی کے یہ سمبند تھے کہ انہوں نے ہنمان جی کے دوارہ دچائی گئی ایک لیلا کو ویدھان بنا دیا تو پھر آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہنمان جی اور کال بہرہو کی پوجہ ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی یہ کیول ایک بھرہم ہے جو آپ لوگوں میں فیل آیا گیا ہے ٹھیک ہے کال بہرہو اور ہنمان جی کا بہت ہی پریہ سمبند ہے پریم سے بھرا ہوا ان کا سمبند ہے جس میں کال بہرہو ہنمان جی کو پرنام کرتے ہیں ہنمان جی کال بہرہو کو پرنام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کارن دو ہیں پہلی چیز تو دونوں ہی بہرہو ہیں دوسری چیز دونوں ہی ردر روپ ہیں ٹھیک ہے جس کے کارنے سے کہ ان کا ایک ہی جو تتو ہے وہ ہنمان جی ویسے ساتھوک ہے ان کا افتار جو ہے وہ ساتھوک ہے لیکن انتتہ ہے وہ شیو کے ہی افتار ہیں ٹھیک ہے شیو کے گیارہوے ردر ہیں اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہنمان جی جو ہیں کال بہرہو کے چھوٹے بھائی ہیں کیسے کہ ہنمان جی جو کال بہرہو ہیں بھاگوان شیو کے پانچوے افتار ہے پانچوے ردرانچ ہے اور ہنمان جی گیارہوے ردرانچ ہے مطلب کال بہرہو کا جنم جو ہے ہنمان جی سے پہلے ہوا ہے اگر کلپانت میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے لیکن واسطہ بکتہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے آدھی دیوتا ہے ان دونوں کا جنم جو ہے ان دونوں کا جنم سرشتی کے آدھی کال میں ہی ہو چکا تھا لیکن لیلا وچ اگر دیکھا جائے لیلا وچ کیا کر بات کریں تو لیلا کے سوروپ میں ان کا کال بہرہو کا جنم پہلے ہوا تھا تو کال بہرہو جو ہے ہنمان جی کے بڑے بھاتہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ دماغ سے اپنے نکال دیجئے آپ لوگ کی ان کی پوجہ ساتھ میں کرنے سے انشت ہو جائے گا ایسا بیسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وحفلہ ہوئی برانتیاں ہیں کہ اول لوگوں کی اب کال بہرہو اور ہنمان جی کی پوجہ ایک ساتھ کریے کوئی دشپری نام اس کے نہیں ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پرمانہ کے ساتھ میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں ایک اولیت نہیں ہے پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کروں جائے شریف مہاکال